سیکشن بی میں آپ کو اس سے تھوڑے بہت جو لمبے کوسچنز آئیں گے لیکن تھرٹی ورڈز تک آپ کو ان کا انسر لکھنا ہے سیمپلنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کا سیمپل لیتے ہو اور پھر اسی کے بیسز پہ اس کو انیلائز کرتے ہو یہ سٹیسٹکس میں آتا ہے سیمپلنگ میتھڈ یا سوشالجی میں جب آپ کو ریسرچ کرنا ہوتا ہے یا کوئی فیگرز فیکٹس یا فائننگ سٹوڈنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سیمپلنگ میتھڈ آپ کو جو اپلائی کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ ایک جو انیلائز کرتے ہو کسی بھی فنویمنون کو تو یہ آپ کو دیکھنا ہے دیفائن در ٹرم موڈرنیزیشن موڈرنیزیشن جدیدیت جس کو آپ کہتے ہیں جو نائنٹین سنچری میں یہ کنسپٹ آیا تھا ایٹین سنچری کے انڈ پہ نائنٹی زرور ون سے نائنٹی فیوٹی تک یہ چیزیں چلتی تھیں موڈرنیزیشن جدیدیت کس چیز کو ہم کہتے ہیں کیا اس کے ڈیفنیشن کیا ہے جو دیہاتی جو سماج ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہیں رورل سسائیٹی اور اربن سسائیٹی میں کون سی چیزیں جو ان کو علک کرتی ہیں رورل سسائیٹی کے بھی کچھ خاص فیچورز ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ تو دی اربن سسائیٹی ویسی اربن سسائیٹی کی بھی اپنی کچھ جو قوالٹیز ہوتی ہیں اپنے کچھ فیچورز ہوتے ہیں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں گلوبلیزیشن کیا ہے جو خاص کر انڈسٹریالیزیشن کے بعد یا پوسٹ انڈسٹریالیزیشن کا جو ابھی دور آ رہا ہے گلوبلیزیشن وہ کیا ہے یا ابھی جو پوسٹ گلوبلیزیشن یا پروٹکشنیزم کا جو کنسپٹ آ رہا ہے جو ایک نیا کنسپٹ آ رہا ہے پروٹکشنیزم جو گلوبلیزیشن کے بعد کا کنسپٹ آ رہا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ بتانا ہے گلوبلیزیشن کیا ہے خاص کر انفارمیشن ٹیکنالجی کا اس میں کیا رول ہے چونکہ انفارمیشن ٹیکنالجی ہی اصل میں سب سے بڑا ریزن ہے اور جو گلوبل ایکنومک کنیکشنز ہیں دنیا کا جو آپس میں جو تجارتی یا ایک دارمدار ہے ایک کارباری تجارتی سنتی دارمدار تو وہ اس سے گلوبلیزیشن کا جو کنسپٹ وجود میں آئے ہیں اور خاص کر جو انفارمیشن ٹیکنالجی کومنیکشن کے جو انٹرنیٹ دوسری چیزیں آئی تو آپ کو بتانا ہے فیس بک کیا ہے جو ایک سوشل نیٹورکنگ ایک سائٹ ہے یا اپلیکیشن ہے اور اس سے کیا کیا ہماری سوسائٹی پہ اثرات پڑے پہلے تو فیس بک کھالی کومنیکشن کے لیے تھا اب اس میں ٹریڈ کومیرس دوسری چیزیں جو سب چیزیں اس کے ساتھ جوڑے گئی ہیں تو فیس بک کا ہماری لائف پہ کیا امپیکٹ آیا ہے جو دنیا ہے وہ بالکل ایک گلوبل ویلیج یا آپ کسی کے ساتھ بھی اس کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہو اور ابھی یہ ایڈوکیشن ایکنومی سوسائٹی اور کلچر یہ ساری چیزوں پہ اس کا انفلانس آیا ہے فیس بک یا سوشل میڈیا جو ہے دیفائن در ٹرم کلاس مومنٹ ہے جو کلاس مومنٹ ہے جو کوئی طبقاتی جو ایک ایک ڈسکرمینیشن ہوتی ہے سوشل ڈسکرمینیشن کلاس ڈسکرمینیشن اس کے اگین اسٹو جو ایک مومنٹ چلتی ہے کلاس مومنٹ یا کہیں کہیں پہ کلاس مومنٹ اس چیز کے خلاف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کلاس مومنٹ جہاں پہ ایک کلاس بیسر سوسائٹی ہو جیسے کہ ویسٹ میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی یا جو انڈسٹریالیزیشن کا دور تھا اس کے بعد جو سیکشن سی ہیں اس میں شارٹر سٹریپ کوششن آئے ہیں اس کے جو جواب آپ کو لکھنے ہیں وہ آپ کو لکھنے ہیں اٹی ورڈس تک آپ کو دیکھنے ہیں ڈیفائنے کوششنیر ایک ٹیکنیک آف ڈاٹا کولیکشن کوششنیر جو ہوتا ہے جس میں آپ کسی سے سوال کرتے ہو کوششنیر پوچھتے ہو اس سے جو پھر ڈاٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے جو ایک طرح کا انٹریویو ہوتا ہے یا ایک طرح کی انیلیسز کی جاتی ہے کسی کا آپ ڈیریکٹ فرسٹ ہینڈ جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ کوششنز کہیں اور وہ آپ کے جو اس میں جو آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو انفارمیشن دے تو کوششنیر کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے ڈاٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے سوشال جی میں یا سوشل ریسرچ میں یہ چیزیں بہت اہم ہیں کوششنیر انٹریو یا اوبزرویشن تو ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے what is اوبزرویشن میتھرڈ ایکسپیرینس میں types اوبزرویشن میتھرڈ میں کیا ہوتا ہے آپ اس کے types بتانے ہیں جو ڈیریکٹ اوبزرویشن ہوتا ہے یا انڈیریکٹ آپ کسی کو اوبزرو کرے یا دوسری چیزیں آپ کا فرسٹ ہیڈ ایکسپیرینس یہ چیز کرنے میں یا آپ کسی اور کے ذریعے چیزیں کروائے تو اوبزرویشن میتھرڈ کسی کو اوبزرو کرنا مشاہدہ کرنا اور کیس سٹیڈی جیسے ہوتے ہیں ایکسپیرینس آپ کو اس کے types بتانے ہیں جو ایک مغربی مغربیت جس کو آپ بولتے ہیں تو مغربی تہذیب جسے خاص کر جو سیکنڈ ورڈ تھرڈ ورڈ کنٹریز میں یہ ویسٹرنیزیشن کا جو انفلنس ہیں تو سوشل چینج اس سے ہماری سوسائٹی کے جو اپنے مورز تھے کوڑز تھے یا نورمز تھے ان پر اس کا کیا اثر پڑا ہم نے کس حد تک مغربی تہذیب کو اڈاپٹی کیا اور سماج میں اس سے کیا تبدیلی آگئی کیونکہ ابھی جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹیز میں ہیں وہ اثر میں ویسٹر سے آئی ہے ٹیکنالجی ہو دوسری چیزیں ہو جو ہماری ڈریسنگ ہیں کالچر ہماری ایڈیوکیشن خاص کر اگر ہم کہیں گے انڈین سابکو ہاں ٹینا ٹھیکی چونکہ یہ انگریزوں کے ہی تحت تھا تو یہاں پہ جو ویسٹرنیزیشن کا انفلونس بہت زیادہ ہے تو سوشل چینج یہ کیسے ثابت ہو گئی ایڈیوکیشن ایکنومی کالچر ریلیٹڈ یا سوسائیٹی ریلیٹڈ برنگ آور تا ریلیشنشی بیٹون اربنیزیشن اور انڈسٹریالیزیشن اور انڈسٹریالیزیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے کیونکہ جب جب جہاں پہ کہیں پہ انڈسٹریالیزیشن آجائے وہاں پہ انڈسٹریالیزیشن بھی آجاتی ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے جس بھی کنٹریز میں انڈسٹریالیزیشن جیسے نے کھڑی کی جو سبز انقلاب جو انڈیا میں آیا ہے احمی سوامی نہتن یا جو ورگیز اس نے لایا تھا تو گرین ریلیشن سبز انقلاب جس سے فاصل یا جو پائدہوار ہیں اس میں ایک بڑی ایک تبدیلی آگئی جو باہر سے جو ہائیبرڈ جو بیج لائے گئے یا نئی ٹیکنالوجیز کو ایڈاپٹی کیا گیا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کیونکہ انڈیا کی جو پوپلیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اور فورڈ جو تھا وہ اتنا زیادہ پروڈوس نہیں ہوتا تھا by the traditional means تو گرین ریولیشن کا اس پہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس سے انڈیا کی پھر جو بعد میں جو ڈیولپمنٹ ہو گئی یا چینج آ گئی اور ایڈ شوارٹ نور عن در زمینداری سسٹم اور لینڈ رفارم جو زمینداری سسٹم تھا ایک جاگرداری سسٹم بیفور دس coming of these یوروپین اور انگلیش پیپل ہیں اس دور میں بھی یہ چیزیں چلتی تھی up to the freedom this 1947 تک اس کے بعد بھی کچھ علاقوں میں یہ چیزیں تھی اور لینڈ رفارمز جو پھر لینڈ رفارمز لائی گئی لینڈ ٹوٹیلر یا اس طرح کی جو دوسری سیٹلمنٹ کی گئی تو یہ کیا تھی زمینداری سسٹم کیا ہوتا تھا جس میں آپ کو زمیندار کو ٹیکس دینا ہوتا تھا وہ آپ کو ایسی یہاں پہ ہیں what do you know about economic globalization یہ globalization میں دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں اور ایک تو information technology ہیں اور جو economic connections پوری دنیا میں ڈیولپ ہوگی ابھی کوئی ایسی country نہیں ہے جو بالکل ایک الگ تھلگ رہ سکے جو کہ global ایک economic interdependence جو ابھی کارباری طور پہ یا سنتی طور پہ جو ہر ملک کسی دوسری ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر country کسی دوسری کنٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے globalization خاص کر جو internet یا online جو ابھی اگر آپ دیکھو گے جو e-commerce ابھی پوری ورلڈ میں ایمیزن دوسری چیزیں وہ globalization کا ہی اثر ہیں یا اسی کے جو impacts ہیں تو economically جب تک ایک تو information کے basis پہ globalization ہوئی اور communication کے basis پہ apart from this جو ایک globalization globalization بھی ایک اس کا بڑا ہی اہم حصہ ہے ایک بڑا اس کا ایک اہم attribute ہے feature ہے economically پوری دنیا globalization ہوگی ابھی آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی لا سکتے ہو online earning جو ہیں online business online commerce e-banking یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں give a brief description of cultural globalization اور economic اور cultural بھی اس میں ساتھ ساتھ جو cultural transformation fusion جن کو آپ کہتے ہیں جو ایک علاقے کے culture اب وہیں تک محدود نہیں رہا وہ دوسری علاقوں میں فیل گیا جو culture sub culture اور پھر آپ اس میں ان کا ایک جو cultural جو ایک وہ hybrid hybridity یا ایک جو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ culture مکس ہو گئے یا culture کسی ایک محدود علاقے تک محدود لوگوں تک ابھی وہ fix نہیں رہا ہے ابھی آپ کوئی بھی جو چیز ہیں جو پہلے بہت دور western countries میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھی ابھی آپ اپنے گھر میں وہ چیزیں دیکھو گے تو culturally بھی ایک globalization ہو گئی culture بھی دنیا جو سمٹ گیا اور ابھی وہ cultural جو hard and fast gaps تھی ابھی وہ ایسی چیزیں نہیں ہے اس کے پید جو یہاں پہ ہیں جو جنڈر ریلیٹیز سنزیٹیزیشن لوگوں کو اس کے بارے میں ایک احساس جدر آیا جائے کہ جو جنڈر ڈسکرمنیشن ہوتی ہیں اس کے اگین اسٹو لوگوں کو جنڈر سنزیٹائز کیا جائے دوسری جنڈر احساس یا ایک ریسپیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں میل فی میل جو ہوتا ہے رائٹ شوہ رائٹ نور امرجنس سوشل میلیا جو سوشل میلیا ابھی ایک نیا فینامنا ہے جسے پوری دنیا میں ایک ریولیشن آگیا تو اس کی امرجنس جو ہے وہ کیسے ہوئی کیسے فیس بوک واتز دوسری چیز آگئی اور کیسے یہ چیز فیال تھی کیسے امرجنس کیسے ہوگئی آپ آپ نے پیزنٹ مومنٹ جیسے انڈیا میں جب گاندی پہلی بار آیا تھا تو اس نے جو پیزنٹ مومنٹ میں پارٹسپیئر کیا تھا تو پیزنٹ مومنٹ جو کسانوں کی تحریک ہوتی ہے یا بہت ساری مومنٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو خاص کر آزادی سے پہلے جو مومنٹ چلی تھی اس پہ آپ کو کسی مومنٹ کا ایک ڈسکرپشن دینا ہے کیسے جو پیزنٹ سے اپنے حقوق کے بارے میں لڑتے تھے یا حقوق کے بارے میں جو ایک تحریک انہوں نے چلائی ایک سٹرگل کی انڈیا میں آپ کو جو جو گرین بیلٹ مومنٹ جو چلی تھی جو فارسٹ ریلویز کے لیے جو کٹا جاتا تھا مہار کے علاقے میں اس کے مومنٹ چلی تھی انڈورویمنٹ کو بچانے کی جیسے آپ نے چپکو مومنٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا پیڑوں کو مت کٹو جو فارسٹ کی یا ابھی جو دیکھتے ہو گورمنٹ کی طرف سے بھی لوگوں کو یہ جو ایک انسپیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو گرین مومنٹ جو دنیا میں چلی ہیں یا افریقا میں ایشیا میں تو آپ کو یہاں پہ کسی ایسی مومنٹ کے ایک ایک ایگزامپل دینی ہے اس کا سیکشن جو سی تھا اس کے بعد آپ کا جو سیکشن ڈی آتا ہے آف یور پریویس یئر کلاس ڈویل سوشالجی پیپر آف ٢٠ی ٢٠ی بجے کے بوس تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں لانگ انسر ٹائپ کوسٹن ہیں اور جو اس میں پہلا کوسٹن ہے جو ڈیموگرافی ہوتی ہے کسی بھی جو ملک کی علاقے کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ہے جو ویری ہوتے رہتے ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں جو فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں فار ایسیمپل پر کیپٹا انکم ہوتی ہے لیٹریسی ریٹ ہوتی ہے لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے برت ریٹ ہوتی ہے موٹیلیٹ ریٹ جو ہوتی ہے یا جو ٹوٹل میں موٹیلیٹ ریٹ ہوتی ہے یا جو لیٹریسی ریٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو اس کے ریلیٹی آتی ہے آئیسی چیزیں ریلیٹی ویڈا ڈیموگرائفی ریلیٹی پاپولیشن سٹیاریز مالتحس نے ثری سٹیجز دیے ہیں ریگارڈن پاپولیشن گروت پہلے میں جو پاپولیشن بڑھتی رہتی ہیں اور جو سٹنڈ آر آف لیونگ ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے برت ریٹ زیادہ ہوتی ہے دیت ریٹ کم ہوتی ہے دوسرے سٹیج میں برت ریٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن ریٹ سٹیج آ جاتا ہے تو مالتحس نے جو تھیری دی تھی ریگارڈن پاپولیشن ریگارڈن ریگارڈن جو لائپ سٹنڈار ہوتا ہے اس کے بارے میں تو وہ چیز آپ کو یہاں پر ڈسکس کرنی ہے اس کے بعد فیملی کی جو فنکشن ہیں اصل میں کام ہوتے ہیں فیملی کس چیز کا نام ہے جو بیسک بیلڈن بلوگ جو سٹی ہوتا ہے اور فیملی کن چیزوں پر بیسر ہوتی ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فیملی کو بناتی ہیں اور جو فیملی کے جو فنکشن ہوتے ہیں جو جات بات ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو سٹی ہوتے ہیں جو چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں جو ایک وہ ڈیمارکیشن کی جاتی ہیں یا ایک وہ گیپس کیا جاتے ہیں یا ایک وہ سسٹم یا سسٹم وہ کیا جاتا ہے تو آپ کو وہ چیز ڈسکس کر نی ہے اور اس کے جو کیا ہوتے ہیں اس کے جو پھر سوسائیٹی پہ کیا اثرات آجاتی ہیں یا سوسائیٹی میں یہ کاسٹ سسٹم کیسے چلتا ہے اس کے بعد جو کوسٹن ہیں جو اقلیت ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں جو ایسے لوگ جو ریلیجن کے بیسز پہ جو جو مائنورٹیز ہوتی ہیں انڈیا میں جو ریلیجن مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو ڈسکس کرنا ہے انڈیا میں ان کی جو پوزیشن ہے یا ان کے جو رائٹس دیوٹیز دوسری چیزیں ہیں تو وہ چیز آپ کو یہاں پر ڈسکس کرنی ہے اس کے بعد جو کوسٹر ہے جو ہوتے ہیں سپیشل جن کو پہلے جو کہا جاتا تھا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لئے ایک الگ ٹرم جو پرموٹ کی گئی کیونکہ اگر وہ بظاہر کسی ایک سیڈ میں دیس ایبل ہیں لیکن دوسرے پرسپیکٹو سے وہ کچھ سپیشل ان کو کیوں کہا جاتا ہے ڈسکس آپ کو اس کے بارے میں بات کرنے کیونکہ کوئی بھی ڈسیبل نہیں ہوتا 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 بظاہر اس میں وہ سلاحیتیں نہ ہو جو ہم میں ہو لیکن کسی دوسرے پرسپیکٹو سے کسی دوسرے انگل سے وہ ہم سے بہتر ہوگا سو آپ کو بات کرنے ہیں یہ ڈیبیٹیبل کوسچن ہیں جو ریجنل ہے جو سشین پسند دی اپنے اپنے علاقے کے بارے میں کھالی ایک محدود سوچ کرنا وہ نیشنل انٹیگریشن قومی ایک جاتی کے لیے ایک چلینج ایک خطرہ بن جاتا ہے جو کمینا لیزم ہیں جو فرقواریت جس کو ہم کہتے ہیں کریئٹ کی جاتی ہیں چاہے ریجن ریجن لانگویج کسی بھی بیسز پہ ذات پت کی بیسز پہ تو اس کے کازز کیا ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے تو پولٹکس یا اس کو ایک پولٹکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا ایکنومک گینز کے لیے پولٹکل گینز کے لیے یا ایک سوشل پاور کے لیے سماجی ایک طبقاتی سونج کریئٹ کرنے کے لیے تو وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے کہ اس کی جو مین کازز ہیں کومنالزم کے فرقہ واریت کے جو تو اس کی مین کازز کیا ہیں کیوں اس چیز کو ایک جو ایز پولٹکل ٹول کے طور پر اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے جو کازز مہارکات کیا ہے ایسی کون سی چیزیں ہیں یا جو ایک اکسٹریمزم ہے وہ اس چیز کو پرموٹ کرتی ہیں تو یہ چیزیں آپ دیکھنی ہیں سو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ آپ کا پیشلے سال کا پیپر تھا جس کو ہم نے تھوڑا بہت ایسیس کرنے کی کوشش کی دیکھیں ابھی جو اگر ہم توٹل آپ کا جو سوشل ہائیڈز کے بارے میں یہاں پہ بات کریں جو آپ کا پیپر پیٹرن ہے یہ کنسپچول بیسز پہ زیادہ آرہا ہے اور فیکچول بیسز پہ زیادہ سٹرس نہیں ہے فیکچول بھی ہیں لیکن زیادہ تر آپ کنسپچول یا کو اس سے آپ کو تھوڑا ایک آئیڈیا آیا ہوگا کہ آپ کا جو پیپر ہے آنے والا آپ اس کو کیسے منیج کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی ویو دے تاکہ جو اور نیکسٹ آنے والے ویڈیو سہیں وی آب تک پہنچ سکے ویشو اللہ بس ویشو اگر نیکس دی اہد تاکی ویشو